سوال ہے کہ جی سیدھی یا الٹی آنکھ کا پھڑکنا پیسے آنے والے ہیں یا مصیبت ہے اسلامی حقائق کیا کہتے ہیں رہنمائی فرمائے میڈیکل سائنس میں یہ کوئی میڈیکل پرابلم ہو سکتی ہے کوئی میڈیکل ڈس آرڈر ہو سکتے ہیں سائنس کے حوالے سے میڈیکل سائنس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں توہم پرستی جادو تعویز عملیات یا اسلامی حقائق میں اس کا کیا اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن حدیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہے سیدھی آنکھ پھڑکے تو کیا ہوگا بھائی آنکھ پھڑکے تو کیا ہوگا بھائی پورے قرآن میں ساری زخیرہ حدیث میں آنکھ پھڑکنے سے پیسے آنا شروع ہو جاتے تو ہم خود ہی آنکھ پھڑکانا شروع کر دیتے ہیں یا کوئی مصیبت آنا شروع ہو جاتے ہیں ایسی کوئی سمٹمز یا انڈیکیشنز اسلام میں دور دور تک کہیں کوئی موجود نہیں ہے یہ ہمارے آبا و اجزاد کیوں بزرگوں کے پرانی کاوتیں ہیں کہ جی بھائی آنکھ پھڑکے تو یہ ہو جائے گا دھائی آنکھ پھڑکے تو کوئی خوشخبری ہوگی ایسا اسلام میں اس کا کوئی کونسپٹ موجود نہیں ہے ہاں میڈیکل سائنس میں میں نے پڑھا اور سنا ضرور ہے کہ ڈاکٹر سہبان بتاتے ہیں کہ یہ میڈیکل ڈس آرڈر اس کی وجوہات ہوتی ہیں آپ کی نیند کم ہے آپ کی نیند پوری نہیں ہے تو اس کے جو آپ کے آنکھوں کے جو پٹھیں ہیں جو مسلز ہیں وہ ڈس آرڈر ہو جاتے ہیں بلکہ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ان کا میرے سے سوال کیا کہ سر میں نے لہور میں گیا تو میں نے ایک نجومی صاحب کو اپنا ہاتھ دکھایا تو نجومی نے کہا بھائی دو دس سال غریب رہے گا اس نے کہا میں بڑا خوش ہوا میں نے کہا چلو دس سال آٹھ سال گزر گئے دو سال باقی دس سال غریب رہوں گا تو باقی اس کے بعد تو پھر باقی زندگی تو آیاشی کی ہے پیسے ہی پیسہ ہوگا تو انہوں نے کہا دس سال کے بعد پھر دولت آ جائے گی اس نے کہا نہیں دس سال کے بعد تجھے عادت بڑھ جائے گی غربت کی سمجھا رہی ہے میری بات کہ دس سال کے بعد پھر تجھے غریب رہنے کی عادت ہی بڑھ جائے گی تو غریب ہی رہے گا تو بھائی میڈیکل سائنس میں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی کنسن کر سکتے ہیں یہ ایک جو آپ کے پٹھے ہوتے آنکھوں کے یہ ایک سادہ سے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ان کی کمزوری کی وجہ سے لیفٹ گئر رائٹ یا آپ کی نینہ پوری ہونے کی وجہ سے اس کا وہ ہو جائے گا اور سرا سر یہ توہم پرستی ہے بھائی اس کا اسلام کے ساتھ کی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی جادو تعویز عملیات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ میری آنکھ پھڑا کری ہے بھائی یہ ہوگا اسلام میں اسلام کی حقیقت میں اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے یا وجیہ تینی والکرمی وحليف العلمی والحکامی